اسلام علیکم سٹوئنٹس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 22 ویری ایشنز اینڈ جینیٹکس سیکنڈ یئر بائیلوجی تھوڑا سا لینٹھی چیپٹر ہے زیادہ ٹاپکس ہیں بٹھ کر لیں گے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں کور ہو جائے گا کیا کہتا ہے شائر ٹیک کیا ہے تو کر ہی جانا ہے دل نے حد سے گزر ہی جانا ہے ایسا کرتے ہیں تم پہ مرتے ہیں ہم نے یوں بھی تو مر ہی جانا ہے تو ہم پڑھیں گے آج اس لیکچر میں سیکس لینکیج این ڈراسو فیلا تھامس ہنٹ مورگن کے ایکسپیریمنٹس تھامس ہنٹ مورگن نے ڈراسو فیلا میلینو گیسٹر کو ایزا موڈل اینیمل یوز کیا جنائٹک سٹیڈیز کے لیے اور کروموزومل تھیری آف انہاریٹنس کو پروو کیا تھا سٹوڈنٹس بیسیکلی تھامس ہنٹ مورگن ڈراسو فیلا میلینو گیسٹر پر کام کر رہے تھے میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا کہ انہوں نے ڈراسو فیلا کو کیوں سیلیکٹ کیا اپنی جنائٹک سٹیڈیز کے لیے کون کون سے ٹریس تھے ایٹی فائیو ڈیفرنٹ ٹریٹس تھے جن کی وجہ سے انہوں نے ڈراسو فیلا کو سیلیکٹ کیا جنائٹک سٹیڈیز اور فردہ یہ کہ ڈراسو فیلا میلینو گیسٹر جو ہے اس کی ایک وائلڈ ٹائپ ہے ایک میوٹنٹ ٹائپ ہے ان کے ایک کولیگ تھے کیلون بریجز کیلون بریجز نے ایک میوٹنٹ فلائی ابزاو کی عام طور پر جو وائلڈ ٹائپ یا نارمل ڈراسو فیلا ہوتی ہے اس کی ریڈ آئیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کیلون بریجز نے ایک میوٹنٹ ایک انیوزیول جو عام طور پر موجود نہیں ہوتی تھی ایک فلائی ابزاو کی جس کا آئی کلر جو ہے وہ وائٹ تھا اور وہ میل فلائی تھی تو یہاں سے تھامس آٹ مورگن کو کلیو ملا انہوں نے جو فرسٹ کراس کروایا سٹیپ ون میں ہم دیکھیں گے سٹیپ ون میں ہم دیکھیں گے فرسٹ کراس فرسٹ کراس کیا تھا فرسٹ کراس کیا تھا سٹوڈنٹس انہوں نے وہ کیلون بریجز کی میوٹنٹ میل فلائی میوٹنٹ میل فلائی جس کا آئی کلر کیا تھا وائٹ تو وائٹ آئیٹ وائٹ آئیٹ میل فلائی رائیٹ اس کا کراس کروایا کس کے ساتھ وائلڈ ٹائپ وائلڈ ٹائپ ریڈ آئیٹ فی میل کے ساتھ ریڈ آئیٹ فی میل ڈراسو فلائی کے ساتھ یہ فی میل کے لیے سائن ہے تو ان کا کراس کروایا ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں وائلڈ ٹائپ ایک نارمل اور ایک نیچرل ٹریٹ یا فینو ٹائپ رکھنے والا انڈیویجول ہوتا ہے اور میوٹنٹ جو میوٹیشن سے پیدا ہوتا ہے عام طور پر ریڈ آئیز تھی اور میوٹنٹ وائٹ آئیٹ ان کے کراس سے جو آسپرنگز پیدا ہوئے جو ایف ون جنریشن پیدا ہوئی وہ سارے کے ساری ریڈ آئیڈ تھی وہ سارے کے ساری ریڈ آئیڈ تھی ایف ون ڈس ون بی ون ڈس اس ایف ون اوکی کچھ انوکھی بات نہیں تھی منڈالین جنیٹکس کے اکارڈنگ جو ریڈ آئیڈ کلر ہے وہ وائٹ آئیڈ کلر کے اوپر ڈامینٹ ہے سو ایف ون کے اوپر ایف ون میں سارے کی ساری کیا ہے وہ ہیں ریڈ آئیڈ یہ بارہ سو سنتیس ڈراسوفیلا جو تھی وہ کیا تھی وہ ریڈ ڈائیٹ تھی اب اگلا کراس سٹیپ ٹو جو تھا جو کہ منڈیلین جنائٹکس میں اسلوب بتایا گیا وہ کیا تھا ایف ون اینٹو ایف ون سیکنڈ کراس جو ہے یعنی ایف ون اور ایف ون کا کراس تو سٹوڈنٹس بڑا دلچسپ کراس ہے ایف ون اور ایف ون کے کراس سے جو جنریشن پیدا ہوئی وہ تھی ایف ٹو ایف ٹو میں چوبیس سو انسٹھ وہ فیمیل فلائز تھی جو ریڈ آئیڈ تھی جو ریڈ آئیڈ تھی رائٹ اور داس سو گیارہ وہ رسو فیلا فلائز تھی جو ریڈ آئیڈ میل تھی ریڈ آئیڈ میل تھی اور سیون ایٹی ٹو وہ فلائز تھی جو وائٹ آئیڈ تھی لیکن یہ ساری کی ساری میل فلائز تھی اب یہاں پہ مورگن نے دو چیزیں ابزارف کی ایک یہ کہ سیون ایٹی ٹو جو ریشو ہے یہ تھری ریشو ون سے تھوڑی سی لیس ہے یعنی اس کو اور اس کو ایڈ کریں تو یہ چونتی سو ستر بنے گا یہ سیون ایٹی ٹو تھری ریشو ون سے تھوڑا لیس ہے آپ کو یاد ہے مینڈیلین جنیٹکس میں جو ڈامینٹ پریڈ تھا اس میں ایف ٹو میں ٹری ریشو ون فینوٹیپک ریشو آتی تھی تھوڑی سی لیس ہے لیکن پھر بھی بات سمجھ میں آتی دوسری بات جو پکولیارٹی تھی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری وائٹ آئیڈ میلز تھی ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کرنے کے لیے جو جو تھامس ہنڈ مورگن ہے انہوں نے ٹیسٹ کراس کروایا سوڈنٹس یہ ٹیسٹ کراس کیا تھا؟ ٹیسٹ کراس کیا ہوتا ہے؟ یہ تھی پی ون فی میل اور ایف ون فی میل دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ پی ون فی میل اور ایف ون فی میل میں کیا فرق ہے؟ تو ٹیسٹ کراس میں انہوں نے میل لیا پی ون والا اور فی میل لی ایف ون والی ان کے کراس سے تقریباً ون ریشو ون ریشو ون ریشو ون ریڈ ڈائیڈ فی میلز وائٹ ڈائیڈ فی میلز ریڈ ڈائیڈ میلز وائٹ ڈائیڈ فی میلز پیدا ہوئے سمجھے بات؟ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وائٹ ڈائیڈ فی میل پیدا ہو سکتی ہے یہاں پر جو تھامس آنڈ مورگن ہے انہوں نے کچھ پرپوزلز پیش کیے کچھ سجیشنز دیں انہوں نے کہا کہ آئی کلر کا جو جین ہے ڈراسو فیلا میں دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وائٹ کرومزوم کے اوپر اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ علیل نہیں ہے کوئی دوسری علیل نہیں ہے لو کاؤنٹر پارٹ آن وائٹ کرومزوم رائٹ سٹوننٹس اس کو کہا گیا ایسی جین جو ایکس کرومزوم پر ہوتی ہے اس کو ایکس لنکڈ جین کہتے ہیں ایکس لنکڈ جین دہ جین ویچ اس پریزنٹ آنلی آن ایکس کرومزوم having no کاؤنٹر پارٹ آن دہ وائٹ کرومزوم is called as ایکس لنکڈ جین ایسے جین جو ٹریٹس کنٹرول کرتی ہیں ان کو ایکس لنکڈ ٹریٹس کہتے ہیں ایکس لنکڈ ٹریٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ایکس لنکڈ جین کنٹرول کرتی ہیں اب میل جو ہوتا ہے نا اس کو اگر ہم دیکھ رہیں تو وہ ایکس وائی ہوتا ہے اس میں ایک ہی ایکس ہوتا ہے تو اس میں ایکس لنکڈ جین کی صرف ایک ہی علیل ہوگی اس لیے میل ایکس لنکڈ ٹریٹس کے لیے ہیمی زائیگس ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے زائیگس میں جوڑا ہیمی آف یعنی اس میں ایکس لنکڈ جین کا ایک ہی علیل ہوگا جبکہ فی میل جو ہے وہ ایکس ایکس ہوتی ہیں ڈراسو فیلا میں بھی ہیومن بینگ میں بھی سو اس میں ایکس لنکڈ جین کے دو علیلز ہوں گی یا تو وہ دونوں علیلز ایک جیسی ہوں گی ایک جین جوڑے کی دونوں علیلز اگر سیمیلار ہو تو اس کو ہوموزائگس اگر ایک جین جوڑے کی دونوں علیلز ڈیفرنٹ ہو تو وہ ہیٹروزائگس ابھی ایک اور بڑی دلچسپ بات مورگن نے کہا کہ ایکس لنکڈ ٹریٹس میلز میں زیادہ اپیئر ہوتے ہیں ابنٹ ہوتے ہیں فی میلز میں کام ہوتے ہیں کیوں کیونکہ کسی ریسیسیو ٹریٹ کا فی میل میں اپیئر ہونے کے لیے ہوموزائگس ہونا ضروری ہے دونوں ایکس کے اوپر وہ ریسیسیو علیل پریزنٹ ہو تو فی میل میں اپیئر ہوگی جبکہ میل میں ایکس لنکڈ جین کو دبانے کے لیے یا ہائیڈ کرنے کے لیے یا ڈومینیٹ کرنے کے لیے وائے کے اوپر کوئی دوسرا کہا گیا سیکس لنکڈ جین بی کہا گیا ان کو سیکس لنکڈ کیونکہ ان کا تعلق جینڈر کے ساتھ ہے ان کا تعلق سیکس کے ساتھ یہ میلز میں ابنڈٹ ہوتی ہیں یہ فی میلز میں بہت کام ہوتی ہیں سٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس پہلے کراس کو تو جو فی میل تھی وہ کیا تھی وہ تھی ایکس ایکس اس پہ ڈبلیو پلس ڈبلیو پلس اب ریڈ ڈائی کے لیے چونکہ وائل ڈائپ ہے وائل ڈائپ سے لفظ ڈبلیو یوز کیا اس کے لیے ڈبلیو پلس سمال ڈبلیو پلس اور میوٹنٹ کے لیے ڈبلیو ڈبلیو سیمبل یوز کیا جاتا ہے جو میینڈل کے سیمبل تھے وہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ تھے یسے راؤنڈ اور رنکل راؤنڈ کے لیے آر ییل اور گرین کے لیے وائل تو ہر ایک ٹریٹ کے لیے الگ الگ سیمبل تھامس انڈ مورگن نے کہا وائل ڈائپ کے لیے ڈبلیو پلس یوز کر لیں اور میوٹنٹ کے لیے سیمبل سمال ڈبلیو یوز کر لیں تو فی میل اچھا اس کا یہ پی ون کی میں بات کر رہا ہوں اس کا کراس کس کے ساتھ تھا ایکس وائی میل اور یہ صرف سمال ڈبلیو کیونکہ اچھا اس کے جو پیدا ہوتے تھے لاف سیگریگیشن کے مطابق جو گیمیٹس پیدا ہوتے تھے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہیں وہ ایکس ڈبلیو پلس والے اس کے فیفٹی پرسنٹ ایکس ڈبلیو والے اور فیفٹی پرسنٹ والے وائے والے اب دیکھیں ایف ایف ون کیسے پیدا ہوئی یہ یہ ایک اور یہ سپم اگر ملے تو یہ فی میل پیدا ہوگی سوری وائٹ آئیٹ یہ اور یہ ملے تو پھر بھی اس طرح کی یہ اور یہ ملے پھر بھی اس طرح کی یہ اس کے ساتھ ملے تو ریڈ ڈائیڈ میل یہ اس کے ساتھ ملے پھر بھی ریڈ ڈائیڈ میل یعنی میل بھی ریڈ ڈائیڈ اور فی میل بھی ریڈ ڈائیڈ اب ایف ٹو کا ایف ٹو پیدا کروانے کے لیے ایکس ڈبلیو پلس وائے یہ والے میل اور F1 والی female XW پلس XW ان کی گمیٹس کیسے پیدا ہوں گے 50% یہ والے گمیٹ last segregation کے مطابق یہ دونوں لینز الاغ لگ ہو جائیں گی یہ بھی الاغ لگ ہو جائیں گی XW پلس اور XW یہ سپومگری سے فرٹیلائز کرے گا تو XW پلس W پلس والی female یہ اس کو فرٹیلائز کرے گا تو XW پلس XW female یہ بھی ریڈ ڈائٹ فیمیل یہ بھی ریڈ ڈائٹ فیمیل یہ اسے فرٹیلائز کرے گا تو ریڈ ڈائٹ میل یہ اسے فرٹیلائز کرے گا تو وائٹ ڈائٹ میل وائٹ ڈائٹ میل وائٹ ڈائٹ پیدا تو ہوئے تھے 782 لیکن وہ میل تھے یہ ہوگی F2 generation اب سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے ٹیسٹ کراس ٹیسٹ کراس میں کیا سین تھا ٹیسٹ کراس میں میل تھا XW Y والا یعنی P1 والا اور female تھی F1 والی XW پلس X W اس کے 50% گمیٹ یہ والے اور 50 یہ والے اس کے 50% گمیٹ یہ والے 50% گمیٹ یہ والے یہ سپر مگر اسے فرٹیلائز کرے تو کیا پیدا ہوگا W پلس W ریڈ آئیٹ فی میل یہ اسے فرٹیلائز کرے گا تو وائٹ آئیٹ فی میل یہ اسے فرٹیلائز کرے گا تو ریڈ آئیٹ میل یہ اس کو فرٹیلائز کرے گا تو وائٹ آئیٹ میل وائٹ آئیڈ فی میل بھی پیدا ہوئی وائٹ آئیڈ میل بھی پیدا ہوا اب سٹوڈنٹ آخر میں انہوں نے ایک ریسی پروکل کراس کروایا ہے ذرا بہت ایمورڈنٹ ہے ریسی پروکل کراس کیا ہوتا ہے ایسا کراس جس میں جینڈر چینج کر کے کراس کروایا جائے پہلے پی ون میں ہم فی میل لے رہے تھے اب میل وائل ٹائپ لے لیا اور میل میوٹنٹ تھا اب میل وائل ٹائپ فیمیل لیلی میوٹنٹ یعنی فیمیل یہ والی میل یہ والا XW پلس ریڈ آئیڈ اور فیمیل وائٹ آئیڈ سٹوڈنٹس یہ گمیٹ سنگے W پلس اور Y یہ گمیٹ سنگے W والے یہ اسے فرٹیلائز کرے گا تو W پلس W ریڈ آئیڈ فیمیل یہ اسے فرٹیلائز کرے گا تو XW Y وائٹ آئیڈ میل اس کو ریسی پروکل کراس کہتے ہیں ایک پڑی امپورٹنٹ بات X-linked genes زگ زگ فیشن میں کریس کراس فیشن میں انہیریٹ ہوتی ہیں یہ maternal grand father سے یعنی نانا سے grand son تک منتقل ہوتی یعنی دوتے تک منتقل ہوتی ہیں اب جو عورت ہوتی ہے نا وہ ایک ایکس father سے لیتی ہے اور ایک ایکس mother سے لیتی ہے جو son ہوتا ہے وہ ایک Y father سے لیتا ہے یعنی X-linked gene father سے son تک transmit نہیں ہو سکتی یہ لازمی طور پہ father سے daughter میں جائے گی اور پھر daughter سے sons میں جائے گی ایک نسل یہ males میں اگلا female اگلا male تو یہ زگ زگ فیشن میں ہوتی ہے اب students کچھ genes ہیں جو صرف Y chromosome پر ہوتی ہیں جن کا کوئی counterpart X chromosome پر نہیں ہوتا ایسی genes کو Y-linked genes کہتے ہیں اور ایسی traits کو Y-linked traits کہتے ہیں اس کی ایک best example ہے SRY gene اس کی ایک best example ہے sex determining region of Y chromosome یہ صرف human Y chromosome کے اوپر ہوتی ہے اس کو Y-linked gene کہتے ہیں اس کی inheritance زگ زگ نہیں ہوتی بلکہ direct ہوتی ہے یہ father سے son تک منتقل ہوتی ہے آخری بات اس لیکچر کی کچھ ایسے بھی genes ہیں جن کے alleles X-Y دونوں پر ہوتے ہیں یہ autosomes کی طرح ہوتے ہیں یعنی ان کے دو alleles ہیں ایسی genes کو X-Y-linked genes کہا جاتا ہے یا ان کو pseudo-autosomal genes کہا جاتا ہے autosomal تو وہ ہیں جو پہلے 22 chromosome پر ہی human being میں جو 23rd sex chromosome ہے اس پر جو ہوں وہ sex genes یا sex linked traits کہہ لیں گے sex linked genes لیکن X-Y-per-Viper بھی کچھ gene ایسے ہیں جیسے Drusophila میں Bobbed gene یہ Bobbed کیا ہے یہ basically Drusophila کے اندر ایک mutation ہے ایک طرح کی جس میں اگر یہ mutation ہو جائے تو small بھی سینے کے اوپر stiff hair like structures ہیں وہ چھوٹے size کے ہوتے اس کو Bobbed mutation کہتے ہیں یا Bobbed genes کہتے ہیں یہ X اور Y دونوں پر ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں pseudo autosomal genes تو students یہ topic تھا ہمارا sex linked trends یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ genes are present on chromosomes and alleles do not inherit independent of each chromosomes کی segregation ہوتی alleles کی segregation نہیں ہوتی جو ایک chromosome پر present genes وہ linkage group ہے یا ایک homologos کے اوپر جو ہیں وہ linkage group بناتی ہیں تو یہ تھا students research work thomas and morgan کا اس research work کی base 1910 میں جو پیش کیا گیا تھا 1933 میں thomas and morgan کو Nobel prize ملا تھا فتو generation then test cross then reciprocal cross this is all about this topic